سو ہیلو وارس اپ ایوٹیوب چینل کا یوٹیوب بینر کس طریقے سے بنانا ہے اگر ایک تمہارا یوٹیوب چینل ہے اور تم گیمنگ کرتے ہو تو یوٹیوب پہ لگانے کے لیے تمہارا کو ایک بینر کی ضرورت تو ہوگی تو اس کے اوپر یہ ویڈیو ہے کہ وہ کس طریقے سے بنانا ہے ایک دم پرو پروفیشنل تم اپنے طریقے سے کسٹمائز کر کے اس بینر کو بنا سکتے ہو سب کچھ پیک کا لنکھ تمہارا کو دسکرپشن میں مل جائے گا تو وہاں سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر لینا اور اس فائل کا پاسورٹ جو ہے وہ میں اس ویڈیو کے بیچ میں کھائی پہ بھی بتا دوں گا تو ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مت کرنا ویڈیو کو سٹارٹنگ تو اینڈ تک پورا فل ووچ کرنا اور میں کلائنٹ ورک بھی کرتا ہوں اگر تمہارا کو اس طرح کا بینر بنوانا ہو تو تم میرے سے واتس اپ پہ کونٹیک کر سکتے ہو دسکرپشن میں واتس اپ کا بھی لنک دیا ہے انسٹاگرام کا بھی لنک ہے وہاں پہ بھی آئے کے تم میرے سے کونٹیک کر سکتے ہو تو ویڈیو کو جیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ادھر ہمیں سب سے پہلے پی ایس سی سی اوپن کر لینا اور در ایک پروجیکٹ کرنا ہے پچیس آٹھ چودہ چاریس کا اس کو لے لینا ہے اس کے بعد ہمارا یہ ایک پی این جی اس کو لے لینا ہے جس سے ہمارا کو پتا رہا ہے کہ ہمارا کو ایڈیٹ کتنے ایریا میں کرنا ہے کیونکہ انڈرویڈ اور ڈیسٹوپ اور ٹی وی سب جگہ الگ الگ سائز آتی ہے تو اس وجہ سے اس سائز کے لیے یہ میں نے دیا ہے اس کے بعد ہمارا ایک سیکنڈ بیگراؤنڈ ہے جو ہمارا مین بینر بنے گا وہ لے لینا ہے ادھر اور کچھ اس طریقے سے اس کو سیٹ اپ کر لینا ہے یہ ساری چیزیں ہو جانے کے بعد ہمارا جو ہے نیکسٹ کام چالو ہوتا ہے وہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ اب اپنا کریکٹر آئیڈ کرنا ہے سب سے پہلے کریکٹر آئیڈ کر لیتا ہے اب کریکٹر کی سائز کچھ اس طریقے سے رہے گی تو یہ بھی تمہارا پیک میں مل جائے گا پیک میں سب کچھ آویلیبل رہے گا تو اس کریکٹر کو اب یہاں پہ سیٹ کر لیتا ہے ہم کچھ اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم چلیں گے نیکسٹ سٹپ اس کو کریں گے ڈبلی کیٹ ڈبلی کیٹ کرنے کے بعد اوپر والی لیئر کو ہمیں کرنا ہے لینین ڈوج جس سے ہمارے کیریکٹر میں تھوڑی چمک آ جا گی اس کے بعد ہم اس کا واپس سے سیکٹ پک سل کرنا ہے اور سیکٹ پک سل کرنے کے بعد ایک ایمپیٹی لیئر کریں گے نیچے کی طرف رکھیں گے اس لیئر کو اور اس کو یلو کلر جو کی ہمارا تھیم کلر ہے اس سے فیل کر دیں گے اس کے بعد اس کو لینڈ اینڈوز دے دینا ہے اس یلو کلر کو اور اس کے بعد گراشین بلر ادھر سے آکے اپلائی کر دینا ہے ایک سوٹھائز بھی کر سکتے ہو تم اپنی مرجی کے اکورڈنگ کم بھی کر سکتے ہو یہ کر دینے کے بعد ان دونوں کو مرج کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ سر کا ایفیکٹ آ رہا ہے لیکن ابھی ہمیں مرج نہیں کرنا ہے وہ کیوں نہیں کرنا وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا ویڈیو میں یہ سب کر لینے کے بعد اب اس میں کچھ اور دو تین ایلیمنٹس ایڈ کریں گے جو کہ میں پیک میں دوں گا جیسے کی ایک فرسٹ والا یہ ہے اس کو ایڈ کر لیں گے اور اس کو لینڈ اینڈوز دے دیں گے تو اس طریقے سے تھوڑا چمک جائے گا شائنی لک دے گا اس کے بعد جو سیکنڈ ہے اسے ہم سموک ہے وہ ہمیں ایڈ کر لینا ہے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے بس ایدھر ایڈ کر کے رکھ دینا ہے کچھ بھی چھہڑ چھہڑ اس سے نہیں کرنا ہے اور اس کو ہمارے پچھلے والے ایلیمنٹ کے نیچے رکھنا ہے اس طریقے سے دیکھو کیا لک آ رہا ہے تو میں سب کا کلائنٹ ورگ بھی کرتا ہوں اگر تم چاہو تو میں اسے واتس اپ انسٹا پر کونٹیک کر سکتے ہو ڈسکریپشن میں لنک ہے ویڈیو میں اب آگے چلتے ہیں ہمیں ہمارا جو ہے ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے یہ ٹیکس تم پکسل لیپ سے بنا سکتے ہو میرے ویڈیو دیکھتے ہو تو پکسل لیپ میں کیسے بناتے ہیں تمہارے کو آتا ہی ہوگا تو اس کو سب سے اوپڑ لیلتے ہیں اب اس میں سے ہمیں یہ جو مین پارٹ ہے ہمارا چینل کا نیم اس کو کٹ کر لیں گے سیلیٹ کریں گے لیئر آف سیلیکشن پر جائیں گے نیچے لیئر پر آکے اس کو کلیئر کر دیں گے تو ہمارا راز گیمنگ جو مین فونٹ ہے وہ بھار آگیا ہے باقی کو ہائیڈ کر دیتے ہیں اس کو ٹرانس فرم کریں گے اور ٹرانس فرم کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ جیسے کی ہاں جو ہمارے کیریکٹر کا ہینڈ ہے وہ ہمارے فونٹ کے اوپر ہے اس طریقے سے اس کو سیٹ کرنا ہے تو یہ دیکھوں میں کر کے دکھاتا ہوں پکسل پر جائیں گے اور اس کو تھوڑا ایک ایک پکسل کر کے ڈاؤن کریں گے اب زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں کچھ اس طریقے سے اب یہ ایسا لگ رہا ہے اب ہمارے کو جو جانا ہے یہ پولیگن سیلیکشن ٹول پر جا کے اس کا جو ہینڈ ہے مین ہینڈ جو کی فونٹ کے اوپر آنا چاہیے اس کو سیلیکٹ کریں گے کچھ اس طریقے سے کر کر کے ٹک 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 کر کے آپ بھی ایسے کر کے اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہو اور یہ لیئر بن گئی اس پہ جا کے اور اس کو لیئر آف سیلیکشن کریں گے تو یہ اس ہینڈ کی لیئر ایک الگ سے آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارا مین فونٹ ہے اس فونٹ کو ہمیں اس کیریکٹر اور اس کیریکٹر کا جو ہینڈ ہم نے لیا ہے اس کے بیچ میں ڈالنا ہے کچھ اس طریقے سے تو اب دیکھو اگر دیکھنے والے کو دکھے گا تو اس طریقے سے لگ رہا ہے جیسے اس کیریکٹر کا ہینڈ فونٹ کے اوپر رکھ رکھا ہے کیریکٹر نے آرام کر رہا ہے بھئی اپنا کیریکٹر ویسے کیریکٹر ڈی جی آلوگ ہے اور یہ نیا والے سوٹ کے اندر ہے ٹھیک ہے اب یہ کچھ صحیح لگ رہا ہے کہ کیریکٹر کا ہینڈ فونٹ کے اوپر رکھا ہے اس طریقے سے لگ رہا ہے اس کے بعد جو ہم فونٹ کو تھوڑا سو اور سیٹ کر لیتے ہیں جیسا کہ تم اپنے اکوڈنگ رکھ سکتے ہو میں اس کو تھوڑا پرفیکٹ کر دیتا ہوں کیونکہ میں اس کو بینر میں یوز بھی کرنے والا ہوں میرے تو ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے اور ہاتھ کٹتا ہوا لگ رہا ہے اس کو تھوڑا نیچے ڈاؤن کرنا پڑے گا اب بلکل صحیح ہے تھوڑا سا اور پرفیکٹ بیٹھ چکا ہی ہے اب اس کے بعد ہمیں اس کا واپس سیلیکٹ پکسل کرنا ہے اور اس کو کلر سے فیل کرنا ہے جو کہ ہمارا تھیم کلر ہے ییلو جو بھی کلر رکھو اس سے فیل کرنا پھر اسے سیلیکٹ پکسل کریں گے ٹرانسوم والا اپشن پر جائیں گے اور مائنس 3 پی ایکس 3 پکسل مائنس کر دیں گے اس میں سے اور گریڈینٹ دے دیں گے ہم یلو کلر کا اس طرح کا گریڈینٹ ٹھیک ہے پھر اس کا سیلیکٹ پکسل کرنا ہے میکس ریچ میکس لیئر ہو گئی اب ہمیں کچھ مرچ کرنا پڑے گا جیسا کہ میں نے تمہارا کو کہا تھا کیا ہم اس کو بعد میں مرچ کریں گے تو ہم اب کیریکٹر کو مرچ کر دیتے ہیں تو دیکھو کیا شاہی نیلوک آ رہا ہے کیریکٹر کو پلس اس کی جو ہم نے لیئر بڑھنے تھی گریشن بڑھاری وہ ٹھیک ہے ایدھر سیلیکٹ پکسل کرنا ہم نے اور ایم پیٹی لیئر میں جائے کر کے اور یلو کلر دے دیا اس کے بعد ہمیں اس کو لینڈین ڈوز دینا ہے اور گریشن بڑھ دینا ہے نائنٹی پرسنٹ کا جس طریقے سے اور پھر سے فونٹ پہ جا کے اس کا سیلیکٹ پکسل کرنا ہے اور ہماری اس لیئر پہ آنا ہے اور ادھر آکے ایکسٹریکٹ کر دینا ہے تو ہمارے جو فونٹ ہے اس کے اوپر ایک لک شائنی سا بلر آ جائے گا اب ان دونوں کو مرچ کر دینا ہے شائنی سے بلر کو اور ہمارے فونٹ کو دونوں کو مرچ کر دیں گے کیونکہ ہمارے پاس لیئر زیادہ بچی نہیں ہے لیئر کی کٹ ہوتی چل دیئے پہلے والے فونٹو پہیں گے اور دونوں فونٹو کو الگ الگ کر لیں گے سیم لیئر آف سیلیکشن والے آپشن سے اب یہ جو ہمارا لکھا ہے تو اس کو اب ہم لیں گے لیئر میں نیچے اور اس کا سیلیکٹ پکسل کریں گے اور اس کو نیچے ڈاؤن کرتے ہیں اب اس کے ہم تھوڑی سی سائز کو کم کر دیتے ہیں اس کو کرتے ہیں 500 پر فیکٹ آگیا ہے اب اس کو یہاں لے کے اور اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کر دیں گے اینگل چینج کر دیں گے اس کو تھوڑا سا ٹیڑا کر دیں گے اس کو تین پہ صحیح نہیں لگ رہا چھے پہ کر دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اب یہ پرفیکٹ لگ رہا ہے تو اس طریقے سے یہ والا سیٹ ہو گیا اب ہمیں اس میں دوسرا فونٹ ایڈ کرنا ہے جو کہ ہمارا سوشل میڈیا ہے اس سے پہلے ہمیں یہاں پہ سوشل میڈیا کے لئے ایک الگ سے باکس بنانا ہوگا یہ پھر میکسیمم ریچ آگیا ہے تو ہمیں ایدھر کچھ مرچ کرنا پڑے گا ہمارا سموک ایفیکٹ ہے اس کو کر دیتے ہیں اس سے مرچ نہیں یہ ایلیمنٹ دب رہا ہے اس موک ایفیکٹ کو جو ہے ہم بیکگراؤن سے مرچ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہو گیا اور اب اس کو بھی مرچ کر دیتے ہیں بیکگراؤن سے نہیں کلر ایفیکٹ میں فرق آ رہا ہے واپس چلتے چھوڑتے ہیں اتنا صحیح ہے اب ہم چلتے ہیں ہمارا باکس کرنا ہمارا تھا ہمارا تو ہم فونٹ کو بھی ایک بار مرچ کر لیتے ہیں کیونکہ فونٹ وغیرہ سب کے کام ہو چکے ہیں ادھر ایمٹی لیئر ہم نے کری اور یہ ہم کریں گے اس طریقے سے باکس کرنا ہے یہ کافی بڑا ہو گیا چھوٹا باکس کرتے ہیں کچھ اس طریقہ اور اس کو فیل کر دیں گے یلو کلر سے اور سب سے پہلے یہ کرنے کے بعد چھوٹا سا پارٹ لائسٹ میں کورنر میں سے ہمیں لینا ہے اتنا نہیں اتنا لے لیتے ہیں اور اس کو جا کے لیئر آف سیلیکشن دوبارہ سے کر دیں گے لیئر آف سیلیکشن کرنے کے بعد جو ہماری اوپر لیئر آئی ہے تو اس کا ہم سیلیکٹ پکسل کرتے ہیں اس کا سیلیکٹ پکسل نہیں کریں نیچے والی لیئر کا آکے سیلیکٹ پکسل کریں گے اور بلیک کلر سے اس کو فیل کر دیں گے اب تم دیکھ سکتے ہو سوشل میڈیا کا باکس جو بن کے ریڈی ہو گیا ہے بلیک اور یلو کلر کی تھیم کے ساتھ اب ہمیں ہمارے فونٹ پہ جانا ہے اور فونٹ کو لینا ہے اور اس باکس کے اندر سیٹ کرنا ہے اس کی تھوڑی سی ہمیں سائز کم کرنی پڑی گئی اس کو کر دیں گے ٹھیک ہے پرفیکٹ سائز آگئی کوئی دکت نہیں اور اس کو کر لیتے ہیں تھوڑا سا روٹیڈ سکس کے انگل پہ کر دیتے ہیں یہ ہو گیا اس کو روٹیڈ بھی کر لی ہم نے اب اس کے بعد جو ہے ہمیں یہاں پہ سوشل میڈیا کا آئیکن ایڈ کرنا ہے پہلے اس کو تھوڑا نیچے لے لیتے ہیں ہم ہمارے ایڈیا میں اور جو ہمارا باکس ہے اس کو بھی چھے پہ روٹیڈ کر دیتے ہیں سکس کے انگل پہ تو تھوڑا روٹیڈ ہونے کے بعد تھوڑا اور اچھا لگے گا اور فونٹ کو اور باکس کو سوشل میڈیا والے کو مرچ کر دیتے ہیں اب ہمیں ادھر ایڈ کرنا ہے سوشل آئیکن سوشل آئیکن کھان گئے ہمارے یہ رہا اس کو ایڈ کر لیتے ہیں اور کافی بڑی سائز آئی کہ اس کو کم کر لیتے ہیں تھوڑا سا جس سے کی اس کو ہم ہمارے نیم کے آگے سیٹ کر سکے بہت ایزی ہے کوئی دکت نہیں اس کو کر لیتے ہیں اس کی سائز کو رکھ دیتے ہیں ٹوینٹی رکھ دیتے ہیں بہت جاتا چھوٹا ہو گیا تھرٹی رکھ دیتے ہیں اب پرفیکٹ ہے اس کو تھوڑ ڈاؤن کر کے سینٹر میں لیتے ہیں تو یہ سینٹر میں آگیا ہے اب ان کو مرچ کر دیتے ہیں پورا مرچ ہوگا اب یہاں پہ ہمارا بینر بان کے پورا کا پورا ریڈی ہو چکا ہے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو ہمارے کیریکٹر اپنے اوقات سے بھار جا چکا ادھر تو ہم ہمارے بیگراؤنڈ پہ جا کے اس کا سیلیکٹ پکسل کرتے ہیں اور کیریکٹر پہ آکے ایکسٹریکٹ کر دیتے ہیں تو کیریکٹر اوقات کے اندر آ جائے گا اور ایک ایمپیٹی لیئر ایدھر کرتے ہیں بیگراؤنڈ کو سیلیکٹ کرتے ہیں ایمپیٹی لیئر پہ جا کے اسے یلو کلر سے فیل کر دیتے ہیں جو کہ ہمارا تھیم کلر ہے تھیم کلر کا پھڑ جگہ یوز کرنا اور یاد رکھنا کون سے نمبر پہ تھیم کلر ایدھر آکے ہم اسے گراشن بلڈ دیتے ہیں بٹ اس کو گراشن بلڈ دینے سے پہلے ہمیں بس صرف دن پہ کلک کر کے اور سیو کرنا ہے سیو کر کے اب ہمیں اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر کے دکھاتا ہوں میں جیسے کی میں نے ایدھر کر رکھا ہے تو میں تمہارا کو دوبارہ کر کے دکھاتا ہوں ایدھر جانا ہے چوز فائل کرنی ہے اور اس کے بعد ہمارا بینر ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کر لینے کے بعد اس کو تھوڑا سائز کم کروں گے تو دیکھو تم پرفیکٹ سیٹ ہو رہا ہے ڈیسٹوپ والا ایلیا ہے اور ٹی وی والا ایلیا ہے اور آل ڈیوائس جو ہمارا مین جو آٹ ہے آل ڈیوائس کے اندر سیٹ ہونا چاہیے اس کے بعد تم دیکھ پاؤں گے تمہارے چینل پہ کچھ اس طریقے کا یہ بینر شو ہوگا جیسے ہی کافی اوپی لگ رہا ہے اب ویڈیو میں یہاں تک آئے گئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر لینا اور پاسورٹ جو ہے وہ ہے راز ایڈیریٹ نائن ٹو نائن کی پاسورٹ اور اگر تم ویڈیو پسند آئے گیا تو لائک ضرور سے کر دینا چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر لینا کمنٹ بھی کر دینا کوئی پارٹ اچھا لگاؤ برا لگاؤ کوئی کمی رہ گئے ویڈیو کی تو کمنٹ کر کے ضرور سے بتانا اور ہر بار تم لوگ بینہ لائک کریں اور پورا ویڈیو دیکھیں بینہ چل جاتے تو جن لوگوں میں یہاں تک ویڈیو پورا دیکھیں ان لوگوں میرا بہت بہت تینکیو اور چینل پہ giveaways بھی چلتے رہتے ہیں تو giveaways میں participate کر سکتے ہو تم اگر تم نے bell notification on کر رہا ہوگا تو اس لئے bell notification بھی on کر دینا چینل پہ client work بھی میں کرتا رہتا ہوں تو client work کے لئے description میں link کے انسٹا و واتس اپ جو بھی ہے تم جہاں سے بھی آنا چاہو وہاں پہ آکے میرے کو message کر دینا اور بہت ہی lowest price کے اندر میں میں تمہارا کو client work complete کر کے دے دوں گا تو میں مل دا ہوں تم لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے ڈوکے ٹا 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 دے